اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے چونکہ یہ ہم نے سورہ یوروس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں بازابتہ خطاب کیے ہوئے اور یہاں پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ کوئی رد و قدع ہوتی ہے لیکن یہ تو چونکہ سورہ منافقین ہو رہے ہیں سن چھے حج اجلی میں یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ این مدنی جو دور ہے اس کا این وست ہے بلکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھے یوں سمجھئے کہ ان دونوں کے بلکل وست کے اندر ہے یہ بلکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پرمتذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا لقد انزلنا آیات مبینات ہم میں نازل کی ہیں روشن آیات واللہ یہدی من یشاؤ الہ سرات مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سینے راستے کی طرف وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں امان لائے اللہ پر وَبِن رسولﷺ اور عرضہ کے رسول پر وَاتَعْنَا اور ہم نے اطعاد قبول کی ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیچھ مور کر جاتی ہے من بعد ذالک اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرزی عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وَمَا عُلَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوا لَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسولﷺ کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نساب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی دارت میں لے جائیں اس لئے کہ حضورﷺ کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو خاک بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ کے اور اس رسولﷺ کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین ادا فریقم منہم موردون تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو عراس کرتی ہے اور کرنی کترہ جاتی ہے اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے اضعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضورﷺ کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کوئی رکاوٹ نہیں یا تو الیہ مزعینین خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امیر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے ان کے ساتھ نائنصافی کرے گا ورسولہ وہ اس کے رسول بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہیں ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ بحروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے ماں بین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فرح پانے والے ہیں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعات کرتا ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے فَأُلَاِكَهُمُ الْفَائِزُونَ تو یقین وہی لوگ ہیں جو کابیاب ہونے والے ہیں